آپ سب کا استقبال ہے میرے چینل خان اکیڈنی آف جیوگرافی میں میں آپ کا دوست خان محمد اسرائی اعوذ باللہ من الشیخ وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں صرف اللہ رب العزت کے لیے عزیز طلبات علبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں خان محمد اسرائیل معوین مولم پٹیل ہائی سکول ممرا آئیے ہم شروع کرتے ہیں جماعت نوم مضمون جوگرافی عزیز طلبات علبات آئیے آج ہم شروع کریں گے سبق نمبر تین بیرونی عمل حصہ اول اس سبق کو ہم انشاءاللہ دو حصوں میں مکمل کریں گے پچھلے پریئیڈ میں ہم نے اندرونی حلچل کی وجہ سے زمین پر کس طرح کی تبدیل یہ آتی ہے اور زمین کی مختلف شکلیں کیسے وجود میں آتی ہیں زلزلے اور آتش فشا کی وجہ سے زمین کی شکلوں کا بننا اور بگڑنا تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا تھا اور سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی آج اس سبق میں ہم بیرونی عوامل اور اس سے وجود میں آنے والی زمینی شکلوں کا مطالع کریں گے فرسودگی اور اس کی قسم کونس ہی ہے اسے معلوم کریں گے فرسودگی کی قسموں کا زمین پر موجود زمینی شکلوں پر کیسا اثر پڑتا ہے اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے پیارے بچوں چٹانوں کا ٹوٹنا پھوٹنا کمزور ہونا اور بکھرنا یہ تمام قدرتی عامال ہیں جغرافیہی زبان میں اس عمل کو فرسودگی یا ریزاکاری کا عمل کہتے ہیں ویسے فرسودگی کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک طبعی فرسودگی نمبر دو کیمیائی فرسودگی نمبر تین حیاتیاتی فرسودگی طبعی فرسودگی کا عمل خوشک آب ہوا والے علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ان علاقوں میں فرسودگی کا اثر زیادہ ہوتا ہے جبکہ کمیائی فرسودگی کا عمل ایسے علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں کی آب ہوا مرتوب ہوتی ہے مرتوب آب ہوا میں کمیائی فرسودگی خصوصی طور پر نظر آتی ہے اور رہی آیاتیاتی فرسودگی کی بات جانداروں کی وجہ سے ہوتی ہے سب سے پہلے ہم طبعی فرسودگی دیکھیں گے دیکھئے ہمیں ایک عمل کرتے ہیں بچو آپ سب نے اپنے گھر میں امی کو پیاز کاٹتے ہوئے دیکھا ہوں گا اور ان کی آنکھوں سے پانی بھی بہتا دیکھا ہوں گا لیکن کبھی آنکھوں کے پانی کو پوچھنے کی کوشش نہیں کیوں گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیاز کے عمل سے ہو رہا ہے تو چلیے آپ بھی ایک پیاز لیجیے اب اس پیاز کو درمیان سے دو ٹکڑوں میں کاٹ دیجیے اب کاٹی ہوئی پیاز کے حصوں کا مشاہدہ کیجیے اب پیاز کی ہر پرت کو الگ کرنے کی کوشش کیجیے اب دو طرح کی پیازیں لیجیے ایک وہ جو سوک چکی ہے یا کافی پرانی پیاز ہے اور دوسری تازہ پیاز سوکھی پیاز کے چھلکے ہاتھ لگانے پر نکڑ رہے ہیں جبکہ تازہ پیاز کے چھلکے ہاتھ لگانے سے نہیں نکڑ رہے ہیں اسے نکالنا پڑ رہا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح پیاز کے چھلکے پردر پرس سوک کر الگ ہو رہے ہیں اب تازہ پیاز اس کی کیا وجہ ہے جی درجہ حرارت کا پیاز پر ہونے والا اثر اسی طرح کا عمل قدرتی طور پر چٹانوں کے ساتھ ہوتا ہے سورت کی شواہوں سے جب چٹان کا اوپری حصہ زیادہ گرم ہوتا ہے لیکن چٹان کا اندرون حصہ سرد ہوتا ہے اس گرمہ اور سرد عمل کی وجہ سے چٹانوں کی اوپری ستے چھلکوں کی طرح بکھر جاتی ہیں اسے چٹانوں کی جھیچ کہتے ہیں تبعی فرسودگی کی اہم وجوہات کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں تقریباً پانچ وجوہات ہیں نمبر ایک درجہ حرارت نمبر دو انجماد نمبر تین کلماؤں میں اضافہ نمبر چار دباؤں کا اخراج اور نمبر پانچ پانی پہلے ہم نمبر ایک دیکھتے ہیں درجہ حرارت گرم علاقوں میں درجہ حرارت کی وجہ سے دن میں چٹانوں کے اندر مادنیات گرم ہو کر پھیلتی ہے جبکہ رات میں درجہ حرارت کم ہونے پر یہ سکڑ جاتی ہے اس طرح پھیلنے سکڑنے کی وجہ سے چٹانوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور تناؤ کم زیادہ ہونے کی وجہ سے چٹانے ٹوٹنے پھوٹنے لگتی ہے غرمر ایکستانی علاقوں میں روز مرہ کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہاں یہ فرسودگی کا عمل بھی تیزی سے ہوتا ہے مکہ سے مدینہ سفر کرتے وقت راستے میں اس طرح کی فرسودگی کی مثالیں آپ کو دیکھنے ملیں گی نمبر دو انجماد جن علاقوں میں درجہ حرارت کچھ مدت تک زیرو درجہ سلسیس سے نیچے ہوتا ہے ایسے علاقوں میں چٹانوں میں جمع شدہ پانی برف بن جاتا ہے چونکہ پانی جمع ہونے کے بعد اس کی جسامت بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے چٹانوں میں تناؤں پیدا ہوتا ہے چٹانوں کے ٹوٹنے کا عمل ہوتا ہے یہاں آپ ایک ویڈیو دیکھئے اور مشاہدہ کی ایک بوٹن لیجئے اس میں پانی بھریے ڈھکن کو مضبوطی سے لگانے کے بعد فریج کے فریزہ شکشن میں چوبیس گھنٹے کیلئے رکھ دیجئے اب دوسرے دن صبح فریز سے اس بوٹن کو نکالیے مشاہدہ کیجئے بوٹن میں پانی منجمید ہو چکا ہے لیکن بوٹن ٹیبل پر کھڑی نہیں ہو سپا رہی وجہات بوٹن کا نچلا حصہ پھیل چکا ہے پتا چلا کہ پانی منجمید ہونے کے بعد جگہ زیادہ گھرتا ہے اسی طرح سے چٹانوں میں منجمید پانی جگہ گھرتا ہے اور چٹانوں کو پھیلا دیتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ منجمید پانی سے کس طرح سے چٹانوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے باتلی کی شکل میں آپ نے سمجھنے کی کوشش کی مشاہدہ کیا اب ہم دیکھتے ہیں کلماؤں میں اضافہ سمندری کنارے پر جہاں چٹانے ہوتی ہے سمندری لہرے ان چٹانوں سے ٹکراتی ہے سمندری نمکین پانی میں چٹانوں کے حلپزیر اجزہ مل جاتے ہیں اور چٹانوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جاتے ہیں یہ حلپزیری کا نتیجہ ہے ان سوراخوں میں پانی گرمی سے بھاب بن کر اڑ جاتا ہے یہ نمک کے کلماؤں بن جاتے ہیں یہ کلماؤں زیادہ جگہ میں پھیلتے ہیں پھیلنے کی وجہ سے چٹانوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور چٹانوں میں سوراخ بن جاتے ہیں نتیجہوں میں چٹانوں کا اوپری حصہ شہد کے چھتے کی طرح دکھائی دیتا ہے آپ نے اس طرح کی چٹانیں خاص طور سے حاجی علی درگاہ کے پچھلے حصے میں چٹانوں پر سمندر میں دیکھاؤں گا آئیے اب دیکھتے ہیں ہم دباؤ کا اخراج چٹانوں میں تناؤ صرف درجہ حرارت کلماؤں میں اضافے یا پانی کے منجمد جمع ہونے کے عمل سے ہی نہیں ہوتا بلکہ چٹانوں کی اوپری پرت کا دباؤ نچلی یا اندرونی پرت پر بھی ہوتا ہے اس دباؤ کے اخراج ہونے کی وجہ سے بھی نچلی پرت یا اندرونی پرت تناؤ سے آزاد ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی فرسودگی ہوتی ہے نمبر پانچ پانی کچھ علاقوں میں بارش کا تناسب زیادہ ہوتا ہے ان علاقوں میں صرف پانی کے جذب ہونے سے بھی چٹانوں کی فرسودگی ہوتی ہے کیچر نماز شیعہ سے بھی ریت تلے ذرات یق جا ہو سکتے ہیں جب ان چٹانوں میں پانی جذب ہوتا ہے تو ریت کے ذرات بکھر جاتے ذرات اصل چٹان سے الگ ہونے لگتے ہیں انہیں چٹانوں کے ذرات کا بکھراؤ کہتے ہیں یا ریزا کاری فرسودگی بھی کہتے ہیں بعض اوقات درجہ رہرت اور پانی کی وجہ سے چٹانیں پھیلتی اور سکرتی ہیں جس کی وجہ سے چٹانوں میں شغاف یا درار پھیل جاتی ہے اور کچھ عرصے بعد یہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اس فرسودگی کو چٹانوں کا بکھراؤ کہتے ہیں عزیز بچوں اب ہم دیکھیں گے کیمیائی فرسودگی کیمیائی فرسودگی کو سمجھنے کے لیے ہم دو تجربے کرتے ہیں دیجئے اور اسے رکھ دیجئے دو دن بعد کپڑا کھول کر مشاہدہ کیجئے اور یہاں کچھ تین سوالات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مشاہدہ کے بعد اپنی کوپی میں نوٹ کیجئے نمبر ایک کیا کپڑے پر داگ پڑ گئے ہیں نمبر دو داگ کون سے رنگ کے ہیں نمبر تین یہ داگ کپڑے پر کس وجہ سے لگے ہیں عزیز بچوں کیمیائی فرسودگی میں پانی کا کردار اہم ہوتا ہے چٹان کئی مادنیات کا مرقب ہے اور پانی آفا کی محلل ہے پانی میں کئی اشیا آسانی سے تحلیل ہوتی ہے تحلیل شدہ اشیا کی وجہ سے اس کی حل پذیری کی طاقت بڑھتی ہے اور آسانی سے حل نہ ہونے والی اشیا بھی اس میں حل ہو جاتی ہیں جن علاقوں میں بارش کا تناسب زیادہ ہوتا ہے وہاں اس قسم کا عمل ہو کر کیمیائی فرسودگی ہوتی ہے ترشا تیار ہوتا ہے اس ترشے میں چن کھڑی جیسی اشیا آسانی سے حل ہوتی ہے مہلول احمد احمد نگر کے وڑ گاؤں دریا میں چن کھڑی کا کیمیائی عمل ہوتا ہے یعنی کیمیائی فرسودگی ہوتی دکھائی دیتی ہے رکھی تھی اور اس کا مشاہدہ بھی کیا تھا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس طرح کا عمل زیادہ بارش والے علاقوں میں چٹانوں کے ساتھ پیش آتا ہے پہلی بتلایا ہوں کہ لوہے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے کیسے ہوتا ہے اور کلو کا آپ نے باقاعدہ مشاہدہ بھی کیا گیلے کپڑے میں رکھ کر ان تمام عوامل کے علاوہ کیمیائی فرسودگی کے کچھ اور عمل ہیں روز مرہ زندگی میں نظر آنے والی مثالوں میں بارش میں نمک سے پانی نکل گھر میں آپ دیکھتے ہو نمک کافی ہو جاتا ہے شکر کو بھی آپ دیکھتے ہو کہ اس میں بھی نمی لگ جاتی ہے شکر میں بھی آپ کو نمی دیکھ ہے کٹے ہوئے سیو کی ستح پر عزیز بچوں ہم اپنے پہلے حصے کو یہی پر رکھتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوں گی اسی سبق کے دوسرے حصے کے ساتھ اس وقت تک کے آپ اللہ حافظ یقیناً آپ کو میرے ویڈیوز پسند آئے ہوں گے اس لیے آپ تمام سے میری درخواست ہے کہ سبسکرائب کریں لائک کریں کمینز کریں اور بیل آئیکن دبا کر شکریہ کا موقع دیں